اسلام علیکم آج میں ایسی ایک پرسنیلٹی کے پاس آئی ہوں جن سے میں خود بہت انسپائیڈ رہی ہوں اپنی وقالت کی زندگی میں بھی اور بحصت انسان بھی میں ان سے بہت زیادہ انسپائیڈ رہی ہوں میں ایک میڈم کے پاس آئی ہوں جو میڈم افشاہ وزنفرد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے یہ جنرل سیکٹری فرسٹ فیمیل جنرل سیکٹری آف ہائی کورٹ بھی رہی ہے اور اے اے جی پنجاب بھی رہی ہے اور اب سپریم کورٹ کی یہ لائل ہیں اور پریکٹس بھی کر رہی ہیں میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں آئیں گے اسلام علیکم میڈم کیسے ہی آپ اللہ حافظ اللہ تو میڈم میں پھر سٹارٹ شروع سے لیتی ہوں تاکہ ہماری ناظرین کو بھی پتا چل سکے کہ آپ نے یہ وقالت کا سفر کہاں سے سٹارٹ کیا ہے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ وقالت کے شعبے کو کب جائن کیا تھا میں نے نائیٹی ایٹھ میں ناظر کیا ہے اور اس کے بعد سے اب تک پریکٹس کر رہی ہے ایٹی ایٹھ میں ناظر کیا تھا پنجاب یونیسٹی لاہ کالیج سے او زمانے میں کوئی پرائیوٹ کالیج نہیں ہوتا تھا تو آپ یونیسٹی سے ہی کر پاتے تھے تو لاہور میں چکے پنجاب یونیسٹی میں نے پلوس تھی پنیرس تھی تو اسی میں مجھے جانا پڑا تھا ماشاء اللہ یعنی کہ آپ نے ناظر سے ایڈیوکیشن ہاتی ہے تو میڈم آپ نے وقالت کا شعبہ ہی کیوں چوز گیا بکاز اس ٹائم پہ تو کوئی فیمیل اس طرف آتی بھی نہیں تھی وقالت میں مجھے اٹریسٹ یہ تھا کہ وقالت میں مطلب شروع سے ہی جو ایک سوشل ایشیوز ہوتے ہیں یا لوگوں کے پراملنز ہوتے ہیں یا لوگوں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں میں ملی لگتا تھا کہ میں ان لوگوں کے کچھ نہ کچھ میٹرز کو ریزولف کرنے کی کپیسٹی شاید اللہ تعالی نے مجھ میں بکھی ہے تو اس طرح میرا رجان پر بڑھ گیا وقالت کی طرف تو کیونکہ ڈاکٹری میں تو مجھے اُس زمانے میں ڈاکٹر وکیل یا انجینیرین یہ تین ہی شہبی ہوتے تھے تو انجینیرین میں میں بلکل اس میں کوئی ڈرسٹ نہیں تھا داکٹر میں انتھا تھا توڑا بہت لیکن اس میں میں اتنا مطلب شوق نہیں مجھے تھا پہ وقالت میں سب سے زیادہ شوق آیا اور اس تین ہی خیال بہتے ہیں کیونکہ ڈرسٹوری آپ بڑھتے ہیں دیفرنٹل اور لوز پڑھتے ہیں آپ کو ملک کا پتہ چلتا ہے آپ کو آہین کا پتہ چلتا ہے اپنے ملک کا پتہ چلتا ہے اور لوز کا تو وہ پھر آپ کا تعدہ اچھے تو میرا آپ نے سب سے پہلی جو بار ہے وہ کون سے جائیں کی پینڈی بار پینڈی بار پینڈی بار اسو سیشیل اسمائی اور اس ٹائم پہ فیمیل لائرز کی تعداد کی؟ دو تین ہی تھی بس ایک دو تھی مجھے پریکٹس نہیں کرتی ناہیدہ تھی جو زیادہ پریکٹس میں تھی اور میں پھر آگئی تھی اور پھر ہم تو شروع کیا تھا باقی جتنی بھی خواتین آئے تقریبا ہمارے آنے کے دس سال کے بعد آنے شروع ہی دس سال تک تو اور کوئی نہیں تھا ایک بات میں عزمہ شکتائی تھی وہ بات میں جج بنی اور دونوں مہنے دونوں مہنے تھی ایک قومنٹ ہو چلیے اور اس طرح تو انوائرمنٹ اس ٹائم پہ کیسا تھا کہ ہم بہت میل اورینٹڈ کیونکہ وہ انوائرمنٹ تھا تو آپ کو کیا کیا شروع میں مشکلات وہاں پہ پیش کرتے ہیں شروع میں تو بہت مشکلات کو میں نے فیل لیا مشکلات تو ایک بڑی تھی مثلا آپ کو دیکھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھی جب تینکلیس اخبار سامنے رکھ کے ایسا لگتر جیسے اخبار پڑھ رہے ہیں یہ ایک بڑا ہی کامن تھا دوسرا آپ چیل رہے ہیں کوٹ میں پیچھے پیچھے سے آپ کو نمبر بھولتے جا رہے ہیں آپ نے کہا جی یہ مارا نمبر ہے آپ فون کریں فارغ ہو کے پھر اسی طرح جیسے اور جیسے جیسے کامنے جیسے 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 مطلب لوگ ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ مجورٹی جو تھے وہ بہت اچھی لوگ ہوتے تھے ہمیں انکریج بھی کرتے تھے اور ہمیں آگے آنے کے لیے یعنی ہمیں کچھ سیکھنا پڑھتا تھا تو وہ چیز بتاتے رہی تھے جس کے لوگ پاس جاتے تھے چاہے آدھی ہی بتائیں لیکن بتاتے ضرور تھے پھر ہم اس کو فارنر ایکسپینٹ کرتے تھے ریسرچ کرتے تھے کتابیں لیبریری میں جانا کتاب پڑھنا پھر اس کو اور اس پوائنٹ کو ہمیں اور مطلب خود سے بھی سرچ کرتے تھے تو اس ٹائم تو میڈم بار میں کینٹینز بھی تھی ہاں جی کینٹینز تو تھی تو کینٹینز کیا آپ کو آسان دکھا تھا بیٹھ میں کے لیے کیونکہ ادھر بھی گول سارے میلز ہوتے ہیں ہم نے وہ نہیں دیکھیں جب میں نے جب اکالت میں آگئی تو اس چیز سے کتے نظر کے میں عورت ہی ہمارگی تو میں نے تو باہر نہیں ہم نے بیٹھنا تو ٹائم تھوڑا سبیل کے ہیں یا پھر کینٹین میں جا کے چاہے ہو رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں تھا ماحول ٹھیک تھا کوئی اتنا بورا ماحول نہیں تھا لوگ ضرور دیکھتے تھے کہ یہ خوالتی کی نہیں ہے تو ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے تھے کہ کل ہم خاتون ہیں یا کیا ہے بس لوئر کیونکہ جب کالا کوٹ پہنا ہوا ہوتا تو تو ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا تھا وہ ایک طرح سے پردے کا کام کرتا آپ کے اس کے بعد میڈم پالٹکس میں آئیں بھال کی پالٹکس میں بھی آپ آئیں تو وہ کیسا آپ کا ایکسپریریسٹ رہا کیسے آپ کے ذہن میں آیا فرسٹ آفال کے آپ نے پالٹکس میں آنا ہے اس پہ تھوڑا سا میرا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ میرا بنا باتا کیونکہ میں سٹورنٹس یونین کی لیڈر نہیں تھی اپنے پوسٹ ریجورٹ جو ہمارا کالیج ایسکس وڈ کا تو وہ میرا ایکسپریریسٹ رہا میں نے ایک پڑھے لکھے تبکے سے وہ میرا بہت زیادہ تاؤر سے پہ میں جیتی کی تھی مجھے ایکسپریریسٹ رہا کہ کس طرح سے الیکشن لڑنا ہے لیکن جب باہر میں میں نے ارنانس کیا کہ مجھے الیکشن لڑنا ہے تو اس میں پھر بہت سے ہمارے مجھے نہیں جانتے تھے اور میرا پاس نہیں جانتے تھے کہ میں کوسر دل گئے یونیسٹوریس یونین کی تو عام لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ سیریس نہیں ہے بیٹھ جائے گی ہے لڑے گی نہیں اس طرح کہ پھر الحمدللہ میں نے بڑا سائنٹیفک میں بھی میں اس ایلیکشن کو لیا اور بڑا سیریس ہو کے لیا اور بڑا بھاملی میں نے اپنے کلیک سے ریکیسٹ کی اور پھر جو پچھلا آپ کا اصل بھی جو باہر اسو سیشن ہوتی ہے وہی فوتو سٹیلی مشین ہوتی ہے آپ نے جو ٹائم گزارا ہوتا ہے جو باہر کے اندر آپ کرسا ہوتا ہے وہ اس کو جگہنی ہو وہ کہا ہیں مجھے قئر کسی قسم کی ہوتی ہے کسی قسم کے ڈرز نہیں آئے بلکہ مجھے تو ایک ایج یہ لاحق کہ میرے پاس لائرز زیادہ نہیں آتے تھی پیسے مانگنے کے لیے یا یہ دافتے کے لائے اور وہ دافتے کے لائے میں تو اپنی اپنی کمپین کی ہاں جیتنے کے بعد میں نے ایک ضرور کی ڈینر ضرور دیا تھا اپنی بار کو ادر وائز میں نے کوئی کسی کو کوئی پیسے کسی کوئی ممبرشپ کو جمع کر آنے پیسے اور ایسا کچھ نہیں کسی نے نو بڈی has ever demanded and neither I did ماشاءاللہ تو پھر آپ میڈم فرسٹ فیمیل سیکٹری بنی تھی ہائی کورٹ کی اس سے پہلے کیا ریزن ہے کہ کسی نے الیکشن اس سیٹ پہ فیمیل نے نہیں لڑا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیا ریزن پر؟ ریزن کچھ ہی نہیں تھا لڑکیاں تھی نہیں اس پروفیشنی میں دیکھیں یہاں لڑکیاں تھی نہیں سولہ سال جب میں ہوا اسے مجھ سے مجھ سے سکسٹین ڈیرس بفور ہائی کورٹ بار کی بڈلنگ بنی تھی اور اس طرح زیادہ میری بنتے رہے سارے تو مجھ سے پہلے بھی جو بنے تھے وہ بھی کافی ہم سے بائیس سال زیادہ سینئر تھے تو جب میں آئی تو میرا چھے پانچھے سال کے ایکسپینئرس نے آئی کورٹ بار کا لیکن میرا کام بہت زیادہ تھا ہم بہت سی ریٹس کرتے تھے اور اس زمانے میں کام کیے لیت ہوتی تھی کہ ہمارے پاس جو ریٹس آتی تھی فارم ان کا فیصلہ بھی آ جاتا تھا یعنی ایک ریٹ ہوئی ہے اس کا پھر ہمارے پر پوزیٹیو افیکٹ ہوتا تھا کیونکہ جب ہم جب ہم ریٹس میں فیصلے آتے تھے فیور میں تو ایک دھوم مچتی تھی راکے میں تو یہ ایک چیز تھی اس وجہ سے بہت زیادہ پاپولارٹی ہو گی ہو چکی تھی تو میرا جب آپ جب میں پھر ستھوال صاحب ریورس کرتی ہوں جب آپ انٹر ہوئی تھی اس فیلڈ میں تو آپ کو کتنی میند کرنی پڑتی تھی کتنی سٹڈی کرنی پڑتی تھی کیونکہ میلز زیادہ تھے ان کا آؤٹپوٹ اس ٹائنگ پہ بہت زیادہ تھا کیسز کے حوالے سے تو فیمیلز آپ دونوں ہی تھی تو جب آپ جلج کے سامنے اپنے کیس لے کے جاؤگے تو وہ آپ پہ ڈبلز ٹوٹنی کرتے تھے کہ اب یہ فیمیل آئی ہیں ہمارے سامنے تو یہ کیسا ڈلیور کریں گی یہ کیسا مطلب اپنا کام دکھائیں گی تو اس کے لئے آپ کو کیا ڈبل میند کرنی پڑتی تھی اپنے کیسز میں نہیں ڈبل میند ہی آپ کیسے تھی آپ نے اپنے کیس کو پرپیر کرنا ہے جو بھی آپ پاس فائل آئی ہے اس کو فرام اے تو زی آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد اس سے ریلیٹیو جو لاؤ ہے وہ ریسرچ کرنی ہے وہ لاؤ اپنے کوڑ کرنا ہے تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ کسی کسی طرح سے ہمیں ڈبل میند کرنی پڑتی تھی لیکن پریشر ہمارے پر سوسائٹی کا ہمارے پر ضرور تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مجھے سیریس رہ کے کام کرنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کوٹ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے خاص طور پر یونی فارم بقاعدہ پہن کے کوٹ میں جانا ہے پورا فل یونی فارم تو یہ ساری بہت سی اور اپنے قلیز کے ساتھ بڑی عزت والا اعترام والا ایک رشتہ بھی قائم رکھنا ہے مخالد وکیل کو کس طرح سے ایڈرس کرنا ہے یہ ساری باتیں ہمارے اس سے مانے میں تھی پر ہم نے ہو کی اور یہ مطلب پریشر تھا کہ ہمارے بعد آنے والے خواتین کے لئے ہم کوئی ایسا راستہ بنا جائیں تاکہ خواتین جب آئیں تو انہیں کوئی پرابلم نہ ہوگا تو الحمدللہ جب میں دیکھتی ہوں سیکروں کے ساتھ سے وکیل اور وہ مال دیکھتی ہوں جب ایک قدو کا وکیل پورس کے اندر تھی اب تو بہت خواتین ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں بہت کانفیٹنٹلی وہ موف کرتی ہیں اپنے کیسز کو پریزنٹ کرتی ہیں تیاری کر کے آتی ہیں کوٹ میں تو بس یہ نسخہ تھا کہ تیاری ضرور کر کے جاتے تھے بغیر پڑے کوئی کبھی میں اپیر نہیں ہوئی کوٹ بغیر پڑے یہ میرا سپریم کورٹ کی جب آپ لوئر مانی اس سے پہلے ہی میں پہلے کی زندگی کی وقالت کی اس میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو تو بھی بھولا نہ ہو اپنی وقالت میں واقعہ تو دیکھیں پہلا جس دن میرا ڈسٹرک کورٹ میں پہلا قدم میں نے رکھا اسے دن میرے سامنے ایک مرڈر ہو گیا یہ ایک مرڈر جو تھا وہ ایسا مطلب ایمنٹ ہوا کہ جو کہ اس وقالت سے مغاب سکتا تھا لیکن سامنے ہم کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جتنے ملزن تھے دو ملزن تھے جو ربارہ تھا وہ آکے دور کے اسی کورٹ میں آکے بیٹھے میں جس کرسی میں بیٹھے ہوئی تھی وہ ساتھ والے بینچ پہ وہ آکے بیٹھے تو خیر تھوڑا سا جیج سو تھوڑا سا مجھے لگا لیکن جیج صاحب نے کہا کہ لیکن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے واقعات کو آپ کا دل چھوڑا نہیں کرنا پڑے چاہیے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں آپ دلیلی جسانت کی وقالت کو جاری رکھیں تو یہ ان کا ایک جملہ تھا جو میرے ذہن میں بیٹھ گیا اس کے بعد میں پیچھے نہیں دیکھا آگے ہی دیکھا کامی کام 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 چھوڑا ہے بڑا ہے زیادہ ہے کام ہے اور یعنی وہ کام ہی کام وہ میں نے کیا اب آپ کا وقالت کے فرس ڈے ہی ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس سے آپ کو ایک دلیری ملی ہو ایک ہمت ملی ہو اور آپ ایسا کوئی میسیج ہمیں سارے لائیرز کو کیا دینا چاہتی ہیں جس سے ہم اور زیادہ دلیر بھی ہوں اور کیسے ہم کریں کہ ہم اس میں ایک اچھا نام بنا سکیں دیکھیں سب سے پہلے ڈر اور خوف اپنے اندر سے نکال دیں کیونکہ آپ لوگوں کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انمتا کیا اب اس کیل میں اگر آپ خود رہتی رہیں گی آپ اٹھانیں کامتی رہیں گی آپ کسی کا دفاع پر کیسے کریں کیسے آپ اس کو ڈیفینٹ کریں ایک بندے کو تو وہ آپ کو ٹرسٹ کر رہے ہیں بروسہ کر رہے ہیں آپ کو پیسے جی دے رہے ہیں آپ اس کے یعنی آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کا کیریئر آگے ہیں تو اس کے لئے پہلے تو آپ کو کانفیڈنٹ ہونے ہیں اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھیں اور اللہ سے ڈڑیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈڑیں پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آپ ڈڑتے رہو یہ جاج ہے یہ وقیل ہے ایسے کچھ نہیں درنے ڈڑ خوف اپنے اندر سے نکال دیں جو گولی آپ کے یہ بنی ہے وہ آپ کو لگے گی اس کے لعاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو میرے اندر پہ یہ ہی تھا کہ میں سوچتا کہ جو گولی میرے لئے بنی ہے وہ مجھے ہی لگے اس کے لعاوہ وہ کچھ نہیں کسی اور کو نہیں رکھ سکتا تو اسی طرح کانفیڈنٹ ہی ہم نے کام کیا اور دوسری بات اس کی اچھی چیز تھی کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کی چیٹنگ نہیں کی دھوکے سے ہم نے پیسے نہیں کمائے کہ اس کو دھوکہ دے کہ میں اسے اتنے پیسے پڑھو لوں ایسا کچھ نہیں کیا دیانتداری سے جو کلائنٹ آیا اس کا کان کیا اس سے جو ایک جائز معافظہ تھا جو آپ کی جائز فیس کی وہ دی عزت کے ساتھ یعنی اس میں وقالت میں میں دیکھا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو عزت بھی کماتے ہیں اور تھوڑا بہت پیسہ بھی اپنی لیوے کے لیے ارد کرتے ہیں ایک وہ جو ہوتے ہیں جن کا فوکس صرف پیسے بھی ہوتا ہے تو وہ پھر ان کے پاس عزت نہیں آتی ہے تو اس پروفیشن میں جب آپ نے یہ چوز کیا ہے تو عزت کا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے لوگ آپ کے کلیز آپ کے دیت والے آپ کو رسپیکفل میں دیکھیں ایک یہ بہت چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ باقی اللہ پر بروسہ رکھیں نماز ضروری ہے وہ پڑھیں اور اللہ سے مدد دیں کیونکہ ہمارا کام ہمارت مشکل ہے آپ یوں سمجھیں جیسے محاذ پر آپ جاتے ہیں تو محاذ پر جب جاتا ہے کوئی بندہ تو پہلے نماز پڑھ کے ہی جاتے ہیں اس محاذ پر تو آپ کے لیے بھی اس محاذ پر کھڑا ہونے کے لیے سوہوں کی نماز میں بہت سے ضروری ہے اب اللہ کو یاد کر کے لیت نکلیں گے تو ضرور آپ کے سارے کام آسان ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ بن نماز پر پور توکل ہونا چاہیے پھر آپ کہیں کہ محنت پوری فائل جس کیس میں آپ جا رہے ہیں اس فائل کا اے ٹو زی آپ پڑھ کے جائیں آپ کو مخالف وکیل کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس اینگل سے سوار کر سکتا ہے اور کس اینگل سے وہ پٹ اپ کرے گا اپنا کیس اور آپ کو بھی اپنا کیس پوری طرح پوری طرح اس کے فیکٹس ہیں فگرز اور اس تو پر جو لو ہے وہ یہ کوئی مشکل ہوں کتابیں آپ کو توانس ہو چاہیے لو کے کونس پر زیادہ موجود ہے اور بڑا پاکستان میں تو تقریبا ہر تقریبا ہر پوائنٹ کی اوپر آمس تو اس کو آپ دیکھیں اور اس کو کر کے پھولی رسرچ کر کے پھر کورٹ بھی جائے اور وہ کورٹ بہت اپریشیٹ کرتی ہے پھر جب آپ ایسی چیزیں دیکھے جاتے ہیں مرم آپ نے بڑا اچھا خوبصورت میسیج دیا ہے اور آپ کا بہت شکریہ آپ کا بزنس سکیجول ہے آپ ایڈوکیٹ سپریم پورٹ ہیں اور آپ نے مجھے ٹائم دیا میڈم آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ اچھا چینل چلا رہے ہیں اس کلا مکالت بہت اچھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا میرے بیڑی بیڑی انشاءاللہ انشاءاللہ میڈم نے جو اینڈ نوٹ بہت خوبصورت دیا ہے اماز کو رکھیں میند کو رکھیں اور عزت کا بہت خیال رکھیں اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز میں ونس اگین میڈم کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں کا دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو